نام کے سید جو جلتے ہیں رضا کے نام سے ان کی دل میں چھب رہا ہے مسلک احمد رضا ان کی دل میں چھب رہا ہے مسلک احمد رضا بھائی بتا رہا تھا کہ بھائی چہرے پہ نور یہ نورا نہیں مجھلی سے نا بھائی بڑے احمد رضا کا فاطل وریلی کا شیر بڑا چیخ چیخ کے پڑھتے ہیں لوگ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا اور بہت بڑا کارنما سمجھتے ہیں بچہ بچہ نور کا میرے آج تک سمجھ میں نہیں آپ حضرت بچے ہیں اب یہ حضرت بچے ہیں اب بتا کے مولتا تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ بچے ہیں بچوں کے دادا ہیں یہ ہم کو بے خوب سمجھتے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ جو وابستگی تم لوگوں کی ہے نا سادات کرام سے اللہ نے ان کے سطحے میں تمہارے چہروں کو بھی نورانی بنا دیا اور در حقیقت یہ محبتِ آلِ رسول میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی آپ کے بڑے آپ کے دل میں محبتِ آلِ رسول پیدا کرے وہ خدا جنوبی اندوستان میں اور کرناٹک کے علاقے میں جتنے سادات کا عدب ہے یہ مجھے بریلی میں بھی نظر نہیں آیا میں تو وہاں کا پڑھا ہوں نا ہمارے حضرت نے سیدوں کا اعترام بتایا ہمارے سیدوں کا اعترام دیکھنا ہے تو ہندوستان کے اس علاقے میں آ جاؤ جہاں کا ہندو بھی اپنے گھر کو سفید چننا نہیں رہتا اس لیے کہ سفید چننا سیدوں کے گھر کی پچھان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ دھاری دنیا میں اگر عشقِ عادِ رسول ہے تو یہ علاقہ ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی وجہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے بڑے آپ کے باب دادا ہمیں بتانے کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم آل ہیں ہمیں آل بتانے کے لیے احمد رضا کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت والے ہیں نہ آئے ہوئے ہیں نہ پالے ہوئے ہیں اور نہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کو دیکھو جن کو دیکھنا ہے انہی کے لیے امام احمد رضا نے فرمایا ہے آج کل بڑے لوگ بھی پیدا ہونے لگے جبکہ اصول تو یہی ہے کہ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے بڑا کبھی پیدا لگی بچہ ہی پیدا ہوتا ہے اور بچہ اپنے والدین کی نگاہ میں اپنے بڑوں کی نگاہ میں بولہا بھی ہو جائے جب بھی وہ بچہ ہی رہتا ہے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اصول والے ہیں آلہ حضرت نے جو رسول اللہ کی اولاد ہیں انہی کے لیے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ برکا سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو بڑا ہے اس کو کہا ہی نہیں ہے جی جی کیا لات ہے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اور بچے نے ہی مسجد نبی میں وعدہ کیا با 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 اور اسی بچے نے کربلا میں وعدہ پورا کیا با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت عظمتِ سانتِ رغم حضور غیت سے ملنے مسلکِ اللہ حضر نارے تکبیر نارے رسالت بچے کو نبی کی شریعت یاد بچے کو نبی کی شریعت یاد اور آج کے بیوہوں کو چھس رہ گئی ہے طبیعت یاد کیا مات ہے بابا 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ ہم نبی کی شریعت بچانے کے لئے ہاتھ کڑی پہلا جانتے ہیں اس لئے فکروں کو صدان لیجئے غیاس الدین احمد جملہ دے کر جاتا ہے ہم کسی کو چھوٹے نہیں ہیں اور کوئی ہمارے رضا کو چھوٹا ہے تو ہم اسے نہ ہوتے ہیں بابا بابا جلدہ بابا جلدہ نارے تکبیر نارے رسالت سادات اکرام سادات اکرام عاشق اعلی حضرت عاشق اعلی حضرت خانواد و کالپی نارے تکبیر نارے رسالت ہمارے گھروں میں رضا کا عشق کا چراغ جلتا ہے تم کو کیروسین کے چراغ مبارک ہو اور ہمیں رضا کے عشق کا چراغ مبارک ہو حضرت اکرامی فکریں اور اصول تو بہت ہیں آج کل جاہل لوگ بھی محقق اور محدث بننے چلے ہیں ہمیں ان جوہلہ سے کوئی گفتگو اور خطاب نہیں کرنا ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں بابا بابا اپنا امیر بھی پڑھا لکھا ہی بنائے بابا بابا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جلسہ کسی کا ہو مگر بدقیدوں کا نعرہ توڑ دیتا ہے بریلی کا نعرہ بے سلیہ کی بریلویت اور بریلی کسی کے در کی محتاج نہیں ہے جو بریلی کو عظمت پلی ہے وہ کسی کے باپ کی دین نہیں ہے احمد مختار کی دین حق ہے بیشک حق ہے سبحان اللہ طبیعت کی باتیں کرنا بند کر دو ورنہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں رضا کے مسلک کو بچا لے کے لیے یہ کالپی کئی اولاد اکیلے کالپی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رضا نے فرمایا ہے بریلی سے رضا نے فرمایا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا لہی کتا تیرا یا کتے کئی ورائٹی کے ہوتے ہیں کتے کئی ورائٹی کے ہوتے ہیں کچھ ڈنڈے کھا کھا کر آوارہ گردی کرتے ہیں اور کچھ کھتے بفادار مالک کے بفادار ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ جو ایسی میں بیٹھ کر آوارہ بھی کھاتے ہیں اور گھی لگی بھی روٹیاں بھی کھایا کرتے ہیں سبحان اللہ ہم غوثِ آزم کے پال توق اٹھتے ہیں سبحان اللہ یہ ہے بات ہے شرف حاصل ہے کہ میری رگوں میں ان سرکاروں کا خون ہے مگر خون کی بنیاد پر ہم نہیں اٹھلاتے ہیں ان کا غلام ہونے کی بنیاد پر ہم اٹھلاتے ہیں آج کل کچھ لومنیاں چھپ چھپ کر شکار کرنے چلی ہیں ریاس الدین احمد حیدر آباد کی سرزمین پر ان شپی ہوئی لومنیاں کو چیلنج کر رہا ہے اگر تمہاری اصل میں اور تمہاری نسل میں اگر فرق نہ ہو کیا بات ہے تمہارے اصل اور نسل میں اگر فرق نہ ہو تو آلہ حضرت کے وفادار آئے ہیں کیا بات ہے مسلک رضا کے وفادار آئے ہیں آؤ ادھر آؤ پیارے غلر آزمائے کیا بات ہے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے پرچے مت چھاپو پمپلیٹ مت چھاپو ہم سامنے سامنے تم سے بات کرنے کے لیے تیارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہو تو تمہارے دروازے پر اسٹیج لگا کر تم سے بات کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے فیروز آباد کی چونیاں نہیں پہنی ہے یہ کیا بات ہے بابا تم جاؤ تو ہم تم کو پارسل کرا کر چونیاں بھیج سکتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اس لیے کہ آگا فیروز آباد بھی یو پی میں ہی ہے ہے اور فیروز آباد کی چونی کانچ کی بہت مشہور ہے اگر پہننے کا شوق رکھتے ہو تو ہم چونیاں پارسل کرا دیں گے اور اگر تمہارے سینے میں بھی درد ہے اور شریعت کی وفاداری کا درد ہے دعا دو دو ہاتھ ہو جائے واہ 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 اور آلہ حضرت کی حقانیت کیا ہے کیا بات ہے آلہ حضرت کی صداقت کیا ہے ایک پر ہماری اور تمہاری درمیان میں گفتگو بے شک بے شک واہ 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 چھتب کروار مت کرو حمال ہے حمال ہے حمال ہے کیا بات ہے واہ 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 زندہ بات ہے زندہ بات ہے واہ 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 ایسا نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کیا آل آندھا آل کرنا تک آل تمیل لادو آل ایم پی آل گجرات آل مہراشت والا معاملہ تو لئیے ہم اس صوبے کی آل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مصطفیٰ کی آل ہیں مصطفیٰ کی آل واہ 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 سبحان اللہ اور بھئیہ باپ کا بیٹا چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے مگر وہ بچہ ہی رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی جبکہ میرے بچے بڑے بڑے ہیں مگر پھر بھی میرے بڑے بھائی جو ہیں ان بھی ان کی یہی بولی ہوتی ہے بچے ہیں یہ بڑوں کی یہ پیار کی بولی ہوتی ہے آلہ حضرت نے عشق کی بولی میں اسی کو ڈھال دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا جو بچے ہیں نسل والے سبحان اللہ جو آلہ حضرت کے مبادار ہیں وہ جو پڑے ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ بچے سے تھے نہیں یہ بچے سے نہیں تھے ورنہ بچے کا مطلب سمجھتے اور جو بچے سے ہی سید ہیں جو بٹپن سے ہی سید ہیں کیا بات ہے وہ بٹپنے کو سمجھتے ہیں بہ 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 میرے بڑے نہیں تھے علی ازغر کیا بات ہے سبحان اللہ کربلا میں بڑے نہیں تھے علی ازغر چھ مہینے کے بچے ہی تھے مگر مصطفیٰ کی شریعت کو چاہ رہے تھے مصطفیٰ کی شریعت کو بچا لے کے لیے اپنے خون کی قربالی پیش کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا آمین سبحان اللہ آج کل بڑھوں کو بچا بتایا جا رہا ہے بڑے سائز کا کرتا جو ہوتا اس کو چھوٹا سائز بنایا جاتا ہے کچھ چھوٹے سائز میں پیمت لگایا جاتا ہے جوڑ لگ مار دیا جاتا ہے آج کل وہی سارا معاملہ ہو رہا ہے نگاہوں کے سامنے دیکھے دیکھے لوگ بن رہے ہیں نگاہوں کے قاری علامہ قاری رضی اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے دو لوگوں کے تعلق سے تو میں چشم دید کا واہی دے سکتا ہوں کہ یہ میرے سامنے سید بنے میرے آنکھوں کے سامنے سید بنے آج کل بننے کا بڑا شوق ہے بنیے مت بن کر اپنی ماں کو گالیاں مت دو اگر رگوں میں بلٹ ہوگا تو وہ شخص کبھی احمد رضا کا غدار نہیں نا بات ہے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے تو معلوم نہیں کون سی سبسی اونچی بلڈنگ ہے یہ ہمارے عقیل بھائی بتائیں گے یہ شہدادہ شہدادہ دکھن بتائیں گے ان سے پوچھ کر اس بڑی بلڈنگ کا انتخاب کر لیجئے کل بھی شریف سے یہ غیاس الدین آ جائے گا اور دونوں لوگ ہاتھ پکل کر اوپر چڑھ جاتے ہیں آپ بڑے ہیں اس لیے بڑے کا نعرہ لگا کر خود جانا ہم چھوٹے ہیں بچے ہیں اس لیے احمد رضا کا نعرہ لگا کر پہاں ہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے انسان نعرے تحبیق مسلکِ عالی حضرت خواجہ کا ہندوستان عظمتِ ساداتِ کرام نعرے تکبیر نعرے رسانت کیا ہوا ہے ان کی اقلوں کو کیا ان کے گھر میں بچے نہیں ہوتے کیا کہ وہ بڑے بڑے آتے ہیں کیا سب ایک بھی بچے نہیں ہوتے اگر بھائی ہو فیملی والے ہو تو معلوم ہوگا کہ بچہ ہوتا ہے ایک دن کا بچہ دو دن کا بچہ چھے مہینے کا بچہ سال بر کا بچہ یہی بچہ ایک سال کا دو سال کا تین سال کا پاس سال کا دس سال کا دینے 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 سائز بڑا ہو جاتا ہے یہ بچہ رہتا ہے بچے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ارے یہی بچہ تو بڑا ہوتا ہے تو جو بچہ اپنے والد کے نسبت سے دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا والد اس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خود ہوتا ہے تو ایک دل کا پیدا ہونے والا بچہ بھی آلِ رسول ہوتا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ ہر ایک دن کے بچے ایک آن والے بچے کے لیے بھی امام احمد رضا نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ لور کا حق کے ساتھ اہدر آباد کے لوگوں کو فیصلہ کرو امام احمد رضا نے یہ بولی حق بولی ہے یا نہیں بولی ہے امام احمد رضا یہ نہیں کہا کہ صرف ساٹھ سال والے سیدوں پر ساٹھ سال والے ہی یا رسول اللہ آپ کی اولاد ہیں ستر سال والے ہی آپ کی اولاد ہیں پچاس سال والے چالیس سال والے ہی آپ کی اولاد ہیں اعلیٰ حضرت کا انصاف دیکھو بارگاہ مصطفیٰ کی وفاداری دیکھو نبی کی عشق میں جھوم کر احمد رضا نے فرمایا ہے اے میرے آقا آپ کا جوان بیٹا نہیں بلکہ آپ کے خاندان میں آنے والا ایک لمحے کا بچہ بھی وہ بھی میرے لئے لائق تعظیم ہے یہ تعظیم کی فکر کسی اور نے نہیں دی ہے یہ بریلی کے امام احمد رضا نے دی ہے موسیقی